انبیاء کو بیجل آنی ہے ما گلیسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والشلاة والسلام علیہ سید المرشلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں برشاق طریقت امیر اہل سنت بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہ ملالیہ اپنے رسالے مسجدیں خوشبودار رکھیے کے آغاز میں الترغیب و ترہیب کی دوسری جلد کے صفحہ تین سو اٹھائیس سے ایک حدیث پاک نکل فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنیل ایوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عرب یا حاشمی یا رسول اللہ پیٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے میں انبیاء اکرام کے کچھ اہم واقعات کو یہاں ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک میں خاص طور پر جن انبیاء اکرام کا ذکر ہوا ان کے واقعات حدیث مبارکہ میں جن کا تذکرہ ہوا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارکہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا و قولهم انا قتلنا المسیح انا قتلنا المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبیہ لهم و ان اللذین اختلفو فیه لفی شک منه مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا تِبَاعَذًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ترجمائی کنزل ایمان اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ غالب حکمت والا ہے تو میٹے میٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین گزشتہ سلسلے میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ بیان کر چکے آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کی حیات اور پھر ان کا زمین پر تشریف لانا اس کے واقعات کا یہاں تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس اچھی نیت کے ساتھ کہ اللہ کے پیاروں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رحمتِ الہی کے حصول کے لیے علمِ دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سواب کے حصول کے لیے انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل رہیں گے کیناً انشاءاللہ اچھی معلومات بھی ملیں گی اور اللہ کے پیارے نبی حضرتِ عیسیٰ على نبی ع Lewالی صلی اللہ علیہ وآلہ کی حیات سے ہمیں یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ اللہ تبارک وطالہ کی قدرتِ کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جیسی چاہے زندگی عطا کر دے حضرتِ عیسیٰ علیہ وآلہ زندہ ہے اپنی ظاہری حیات کے ساتھ حضرتِ عدریس على نبی ع Lewالی صلی اللہ علیہ وآلہ بھی زندہ ہیں حضرت علیہ السلام علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام علیہ السلام یہ چار انبیاء ایسے ہیں جو اپنی ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبہ کی یا وہ شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور آقا و مولا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا جب یہ لوگ آپ کے دشمن جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تتیہ نوس قتل کرنے کے لیے اندر کمرے میں داخل ہوا اب اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو اس شخص کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبی بنا دیا گیا اب اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان لوگوں نے سولی چڑھا دیا قتل کر دیا لیکن آج تک وہ شبہ میں ہیں کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا کہ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ کو نہ شہید کیا نہ سولی چڑھایا بلکہ شبہ میں پڑے ہوئے ان کی شبی کا ایک بنا دیا گیا اللہ نے ان کو اٹھا لیا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سہر شاد فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُم فِي مَا كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ یعنی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے فرمایا یعنی اس آیت میں فرمایا گیا کہ یاد کرو جب اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے مطمئین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ آوگے میں تم میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو اب حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے بے شک میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں اور پھر تمہیں دنیا میں جب اتاروں گا اس کے بعد فوت کرنے والا ہوں یعنی آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ وفات کا سلسلہ ہوگا تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوسرے آسمان میں زندہ ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث محراد سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں مقیم ہیں یہاں تک کہ زمین میں اتریں گے دجال کو قتل کریں گے اور زمین کو اس عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی تو ان احادیث مبارکہ روایات اور واقعات میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر زبارہ تشریف لانے کے دلچسپ واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے اور ان کے زمین پر تشریف آوری کا منظر بڑا جہاں وہ ایک عجیم منظر ہوگا حدیث مبارکہ میں اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے دجال جہاں وہ یہ زمین پر اپنا شر پھیلا رہا ہوگا لوگ دڑا دڑ دجال کے جو ہے وہ شعبدے دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہوں گے یہ کسی کو جلائے گا کسی کو زندہ کرے گا کسی کو مارے گا اور کسی کی فصل جلا دے گا کسی کا بارش برساتا ہوگا آگ پانی ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہوگا یعنی اس قدر وہ فتنہ ہوگا اس قدر خطرناک فتنہ ہوگا کہ بہت مشکل اور اس کے لئے حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا تو یہ دجال جو ہوگا زمین پر شر پھیلارہ ہوگا فتنہ فساد کفر اور ترہ ترہ کی جو ہے وہ بدعمالیاں اور اللہ کی نافرمانیاں زورب پر ہوں گی دجال کے ساتھ جو وہ لشکر ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ بھی ان کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی کہ اس کے مشر کی منارے پر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کے منظر کو بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکا اور جلیل القدر محدثین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اتریں گے تو اس وقت ان کے سر پر سبز امامہ بندہ ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سبز امامے میں ہوں گے اور جماعت کا وقت ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلح کی طرف دعوت دیں گے لیکن آپ انہی کو مسلح پر کھڑا کرنے کے لیے جا وہ کہیں گے اللہ کے نبی ہیں لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ ہی کے دین کی دبلی کریں گے آپ ہی کے دین کی تربیج و اشاعت کا کام کریں گے اسی دین اسی سنت کو جاری کریں گے جیسا کہ اللہ معلوس رحمت اللہ تعالیٰ لے اس آیت کی تفسیر میں فرما وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلِهِمْ شَهِيدًا کہ اور کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا تو اس آیت کی تفسیر میں ہے روح المعانی میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے اترنے کے وقت جتنے اہلِ کتاب موجود ہوں گے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی وفات سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے یعنی سب ایمان لے آئیں گے تمام دین ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک دین ہو جائے گا اس آیت میں آپ کے آسمانوں سے اترنے اور آپ پر اہلِ کتاب کے ایمان لانے کا ذکر ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِهَا ذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور بے شک ایسا علیہ السلام قیامت کی خبر ہے تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری تابع داری کرنا یہ سیدھی راہ ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا اجتماع ایک زمانہ میں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام شریعت و امامت کے امور سر انجام دیں گے اور حضرت مہدی کے سپرد خلافت و جہاد کے معاملات ہوں گے بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کے اترنے کو علم کہا گیا کیونکہ آپ کے اترنے سے قیامت کا علم حاصل ہو جائے گا کہ قیامت آ رہی ہے یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناو علیہ السلام کا جو ہے وہ زمین پر تشریف لانا وہ بھی ہے اس آیت میں بھی آپ کے زندہ اور قیامت کے قریب اترنے کا جو ہے وہ محدثین اور مفسرین نے مراد لی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور پکی عمر میں یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا ذکر ہے کہ بچپن میں وہ عمر جس میں عام بچے کلام نہیں کرتے آپ اس وقت کلام کرنا آپ کا ایک موجزہ لیکن پکی عمر میں تو ہر انسان کلام کرتا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیسے پکی عمر میں کلام کریں گے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر کی آٹھویں جلد میں فرماتے پکی عمر میں کلام کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ آخر زمانہ میں آسمانوں سے اتریں گے اس وقت آپ کی عمر پکی ہوگی اور آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے حسین برفضل نے کہا یہ آیت واضح طور پر نص ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ السلام کی حیات پر اور آپ کے زمین پر دوبارہ آسمانوں سے اترنے والے معاملات پر کئی حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں جیسے بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیادی ہی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں حاکم اور عادل بن کر اتریں گے سلیب کو توڑ ڈالیں گے اور جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے آپ مال لوگوں کو عطا کریں گے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے افضل ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیات پڑھ لو وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ دنیا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں تک کہ آپ پر ایمان لے آئے یہاں آپ حاکم اور عادل بن کر آئیں گے یعنی نصرانیت کو باطل کر دیں گے دینِ اسلام کو قبول کرنے کا حکم دیں گے یہودیوں اور نصرانیوں کے باطل گمان کو ختم کرنے کے لیے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر کے یہ ثابت کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں کیونکہ آپ کی شریعت میں خنزیر حرام ہے تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث میں فرمایا کہ یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ خنزیر کو پالنا خریدنا بیچنا حرام آپ کے زمانے میں مال کی کسرت ہو جائے گی یہاں تاکہ جس طرح وادیوں میں پانی چلتا ہے ایسے ہی مال کی فراوانی ہوگی اس وقت صرف عبادت میں لوگ اتنی لذت محسوس کریں گے کہ ایک سجدہ اور ایک نماز انہیں دنیا بھر سے بہتر محسوس ہوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ اس وقت تمام لوگ دین اسلام قبول کر لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید ایک اور حدیث پاک میں فرمایا یہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی ابن مریم حاکم اور عادل بن کر ضرور بھی ضرور اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے ضرور بھی ضرور خنزیر کو قتل کر دیں گے یقینی طور پر جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے اونٹوں کو چھوڑ دیں گے ان پر کوئی عمل نہیں کریں گے عداوت بغض اور حسد کو ختم کر دیں گے عداوت بغض اور حسد کو ختم کر دیں گے مال کی طرف لوگوں کو بلائیں گے کوئی اسے قبول نہیں کرے گا اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے بخاری و مسلم دونوں نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارے امام بھی تم میں ہوں گے اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا اونٹ کو چھوڑنے کا جو یہاں پر ذکر ہوا پیار حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونٹوں کو چھوڑ دیں گے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ آپ اونٹوں کو کام میں لانا چھوڑ دیں گے کیونکہ اونٹ کی ضرورت ختم ہو جائے گی اس وقت اونٹ کے بغیر اور سواریاں بوجھ اٹھانے اور سمان کی نکل و حرکت کے لیے کثیر تعداد میں ہوں گی یا اس کا مینہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو اونٹوں کے حصول کے لیے مقرر نہیں کریں گے کہ زکاة کے اونٹ حاصل کیے جائیں کیونکہ اس وقت زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا نہایہ میں ذکر کیا گیا آپ زکاة لینے چھوڑ دیں گے اور زکاة حصول کرنے کے لیے کوئی عامل مقرر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالب کوئی حکم دیں گے کیونکہ زکاة لینے والا کوئی نہیں ملے گا اس لیے کوئی عامل مقرر نہیں کیا جائے گا اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اونٹوں کے ذریعے تجارت اور زمین میں سفر مال کے طلب کرنے اور دوسری ضروریات کے حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت ختم ہو جائے گی حضرت عیسیٰ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائیں گے تو عدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدعوت بغض اور حسد کو ختم کر دیں گے بغض رکھنا یہ عدعوت کا سبب ہے اور حسد حسد کرنا یعنی کسی کی نعمت کا زوال طلب کرنا اور اسی نعمت کو اپنے لیے طلب کرنا یہ حسد بغض کا سبب ہے ان تمام برائیوں کا سبب دنیا کے مال سے محبت رکھنا ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حسد بغض کینہ عدعوت وغیرہ حضرت عیسیٰ لا نبی نعوالی صلی اللہ علیہ السلام ان کا خاتمہ کریں گے بیسک چیزو یہاں پر محدثین نے بیان کی کہ وہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیں گے جو ان برائیوں کا سبب بنتی ہے اور دنیا کی محبت واقعی جیسا کہ مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے جس حدیث پاک کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے اپنے بیان جنتی محل کا سودا سودا کے صفحہ انیس پر یہ حدیث پاک ہے مشکاہ جل دو کے صفحہ دو سو پچاس کے حوالے سے حضرت سیدنا حضیفہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مؤتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خطبے میں فرماتے ہیں سنا شراب گناہوں کی جامعہ ہے عورت شیطان کی رسیاں ہیں اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر ہے دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سر قرار دیا صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا دار کو تمام جہان کے مرشد ہدایت نہیں دے سکتے تارک الدنیا دین دار کو سارے شیاطین مل کر گمراہ نہیں کر سکتے دنیا دار دینی کام بھی کرتا ہے تو دنیا کے لیے اور دین دار دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو دین کے لیے بڑی حکمت کی بات یہاں پر بیان بلکہ پیارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حصیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گونٹ بھی پینے نہ دیتا تو یہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو ترہ ترہ کی برائیوں میں ڈال دیتی ہے اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے حالی شاہ نے کہ جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جس نے آخرت سے محبت کی وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے تو تم باقی رہنے والی یعنی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو یعنی آخرت جس نے بنانی ہے نا اس کو دنیا کا نقصان سہنا پڑے گا اور جس نے دنیا بنانی ہے کہا گیا کہ دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس کا لالچی کتہ بن جاتا ہے حوص اور حرص انسان کو اندھا کر دیتی یہ حسد کیوں ہوتے ہیں یہ دلوں کے قینے عداوتیں بوگز یہ نفرتیں یہ گناہوں کے دلدل یہ دنیا کی محبت کے سبب ہے یہ لوٹ خسوٹ کیوں کرتے ہیں لوگ یہ سودی کاروبار میں کیوں پڑتے ہیں یہ رشوتوں کے لیندن کیوں کرتے ہیں لوگوں کے زمینوں پر مکانوں پر جائدادوں پر ناحق قبضے کیوں کرتے ہیں یہ تیموں کا مال کیوں کھاتے ہیں یہ دنیا کی محبت ہے مال کی محبت ہے دنیا کی ہوا سے انسان کو اندھا کرتی ہے تو دنیا کی محبت جس نے اپنائی وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری میں یہ خصوصیت کے ساتھ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ عداوت بغض اور حسد کو ختم کر دیں گے اور بیسک چیز یہاں محدثی نے یہ بیان کی کہ وہ دنیا کی محبت دلوں سے زائل کر دیں گے اب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی جس کی وجہ سے یہ برائیاں خود بخود زائل ہو جائیں گی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تمام دنیا چونکہ ایک ہی دین پر قائم ہوگی یعنی سب کا دین اسلام ہوگا بغض اور حسد وغیرہ جیسی برائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی لیکن ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بہت سے شہروں میں لوگ اسلام پر اتفاق رکھتے ہیں ان میں علماء کرام مشایخ کرام بھی موجود ہوتے ہیں باوجود اس کے ان میں بغض و حسد و عداوت جیسے ایوب پائے جاتے ہیں اور لڑائی جگڑے قتل و غارت پائے جاتے ہیں ان کے اسباب صرف مخلوق میں بلند مرتبہ حاصل کرنا انہی اسباب کیا ہیں علماء موجود ہیں مشایخ موجود ہیں سمجھانے والے موجود ہیں سبب کیا ملالکاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عداوت لڑائی جگڑے قتل و غارت کے اسباب کہ صرف مخلوق میں بلند مرتبہ حاصل کرنا اور حرام مال کی طرف میلان اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالیں گے جسے ان کے دلوں سے حسد کینا عداوت ایسے امراض ختم ہو جائیں گے یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہ برائیاں تباہ کن ہیں دنیا کی محبت ہلاکت میں ڈالتی ہے جیسے کہا جاتا نا کہ دنیا کی محبت برباد کرتی ہے اور مدینے والے کی محبت آباد کرتی ہے تو دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑائیں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں اپنا ہے ان کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اس کے لئے میں آپ سے ارز کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے بستہ ہو جائے ایسے کتنے لوگ دنیا کی محبتوں میں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے حرام میں پڑے ہوئے تھے دعوتوں میں پڑے ہوئے تھے دشمنیوں میں پڑے ہوئے تھے بے جا جہا وہ اپنی زندگی کو فضولیات میں برباد کر رہے تھے ناجائز کاموں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مدنی کافلوں کی برکت سے ایسے ہی لوگ توبہ کر کے سنت اوبری زندگی کی طرف آ رہے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مبستہ رہے انشاءاللہ قلب کی صفائی بھی ہوتی رہے دنیا کی محبت سے پیچھا چھوڑانے کا ذہن بنتا رہے گا ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کا ذہن بنتا رہے گا تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کی مدنی بہاریں ہمارے سامنے آئے روز آتی رہتی مدنی کافلوں کی بہاریں ہفتہ وال اجتماع کی بہاریں کہ کیسے لوگ تائب کرتے رہے انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی دھیر و برکتیں ملیں گی ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا اور دنیا کی محبت سے پیچھا چھوٹ جائے ایمان کی حفاظت کا ذہن مل جائے جیسے امیر سنت کہتے ہیں محبت میں اپنی گمائی الہی نا پاؤو میں اپنا پتا یا الہی رہو مستو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی آمین بے جاہن نبی شیل امین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم و فقط علیہ دعہ لہی رو صلی اللہ پا